مردم شماری نا صرف یہ اندیشہ رہا ہے شکایات رہی ہیں اعتراض رہی ہیں بلکہ بہت ساری صورتوں میں یہ ثابت بھی ہوا ہے کہ سندھ کے شہری علاقے خصوصاً کراچی کی عبادی کئی بار عادی یا پچھس فیصد کم دکھائی گئی مختصر یہ کہ جب ہم اس حکومت میں شابل ہو رہے تھے تو ہم نے اپنا پہلا نقطہ ہی یہ مردم شماری رکھا تھا جس کو کہ ایمکیم کے تمام تر اعتراضات خدشات اور ایمکیم سے تمام تر وعدوں کے باوجود وفاقی حکومت نے یک طرفہ طور پر منظور کر لیا ہم عدالتوں میں گہم ہیں ہم سے بادہ کیا گیا تھا کہ کیونکہ پچھلی مردم شماری آٹھ سال دیر سے ہوئی ہے تو جس طفعہ ارلی وقت سے پہلے بلکہ وقت پر کیونکہ اگر ہم دو ہزار بائیس میں مردم شماری شروع کرتے ہیں تو پاکستان دوبارہ جو آٹھ سال ضائع ہوئے تھے وہ پورے کر پائے گا اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا میں وزیراعظم امران خان سے حکومت سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کوئی ایک جواز بتا دیجئے کہ اس نقطے پہ بھی آپ نے ہمیں انگیج رکھا لیکن کچھ کر کے نہیں دیا ہمیں وہ جواز بتا دیجئے کہ ہم حکومت میں کیوں شامل ہیں ہم ہاں کیا کریں آپ نے ہم سے کیے وے ایک بھی نقطے پر عمل درامت نہیں کیا مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس وقت کراچی میں سب سے بڑا منڈیٹ اس کے پاس آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم حکومت میں کیوں ہوں کابینہ میں کیوں ہوں یا ایوان میں بھی ہماری بات نہ سنی جائے تو ہمیں بتا دیا جائے کیا ہم ان منتقب ایوانوں سے بھی بہر آ جائیں کیا سڑکے ہی واحد راستہ ہیں پاکستان میں انصاف حاصل کرنے کے لئے لوگ آزاد بلوجستان کو خواب نعرہ دھمکی اور خطرہ سمجھنے لیکن میں جو ایسا لگتا ہے کہ سندو دیش اب ایک خواب اور نعرہ نہیں وہ عمل اس پہ عمل درامت ہو چکا ہے میں یہاں بیٹھے ہوئے صحافیوں وہ دعوت دیتا ہوں آئیں کراچی آئیں اور کراچی کے نہ صرف سوبائی دفاتر وفا کی حکومت کے دفاتر بلکہ بلدیاتی اور جو شہری دفاتر ہیں وہاں کے دیکھیں سوبے کا سند سیکرٹیریٹ اب سندی سیکرٹیریٹ ہے مجھے ہی کہنی کی جاست دیجئے سندو دیش بننا نہیں یہ بن چکا ہے اس کا اعلان باقی رہ گیا ہے اور اس اس مردم شماری نے اس پہ مہر لگا دی ہے اور ہب ایوانوں سے مایوس ہو کر سڑکو پہ آکے اپنے عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور دوسرا راستہ بچا نہیں آپ بتائیے کہ آپ پوزیشن کی جماعت نے ان میں سے کسی کے کوئی دفاتر بند ہے پورے پاکستان کے اندر کسی کے لوگ لا پتہ ہیں کسی کے لوگ بغیر جرب کے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ سال سے کیس چلائے بغیر جیلوں میں ہیں یہ کیسے مطالبے جو ہم نے کیے تھے ہم نے جو مطالبے کیے اور اس پہ انہوں نے اس کا وعدہ کیا آج وہ ہمارے مطالبے نہیں یہ حکومت کے وعدے ہیں اگر آپ کو لبتا تھا یہ مطالبے غلط ہیں تو آپ کو ماننا نہیں چاہیے مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے کہ چیف جسٹریس آف پاکستان پر مشتمل ایک عالی ستائی جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے پچھلے دھاندلی زدہ اور جالی مردم شماری کیوں ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں یہ حکومت ہی نہیں جمہوریت بھی ہماری سات نشستوں پر کھڑی ہے تو ہم کوئی ایسا تاثر بھی نہیں دینا چاہتے کہ جس میں بلیک میلنگ کی بو بھی آتی یہ ہمارا وعدہ تھا کہ ہم آپ کی حکومت کو گرنے نہیں دیں گے اگر وہ ہماری سات نشستوں کی بنیاد پر وہ نہیں گرے گی اور ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں اب یہ حکومت کی ذمہ داری اپنے وعدے پر قائم رہے ہیں ہاں ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں تو پھر ہم ہمارے پاس یہ آپشن مکمل طور پر موجود ہے کہ ہم حکومت سے بہار آئیں ورنہ حکومت میں رہتے ہوئے اس طرح کی اتجاج کی کوئی اہمیت نظر نہیں آئی گی